السلام سٹوڈنٹ کیسے ہیں سب میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بیٹے پہ کل ہم نے کیا تھا سوال نمبر ایک آج ہم سوال نمبر دو سوال نمبر دین سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ کریں گے جو کہ بک پہ ہی ہیں ان کو بک پہی سولف کریں گے ٹھیک ہے سوال نمبر دو سبق کے حوالے سے درست لفظ منتقل کر کے خالی جگہ پور کیجئے اس میں علیف ہے بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں واقع ہے کہاں واقع ہے بست میں بے مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے کس رنگ کا استعمال کیا گیا ہے سرخ رنگ کا جیم اس کا سہن بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے کتنے نمازیوں کی گنجائش ہے ایک لاکھ سے زائد دال بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے کون سی کہاں ہوتا ہے بہترین تاریخی عمارتوں میں ہے ہے سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے ڈیش کیا ہے کیا مزین ہے قرآن مجید آگے ہے خالی جگہ ہماری پور ہو گئیں گے ٹھیک ہے آگے ہے سوال نمبر دی سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے علیف بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی کون سے بادشاہ نے تعمیر کروائی بہادر شاہ زفر شاہ جہاں اورنگزیب آلمگیر یا اکبر نے کس نے کروائی ہے اورنگزیب آلمگیر اس پر ٹک لگائیے بے ہے بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے کس شہر میں واقع ہے لاہور کراچی اسلام آباد یا پشاور کہاں ہے لاہور اس پر ٹک لگائیے جی مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے زرد رنگ کا سبز رنگ کا کالے رنگ کا سرخ رنگ کا کس رنگ کا ہوا ہے سرخ رنگ کا اقوام متحدہ کی ادارے یونیسیکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا ہے قومی ورثہ عالمی ورثہ علاقہی ورثہ شہری ورثہ کون سا ورثہ قرار دیا ہے عالمی ورثہ اس پر ٹک لگائیے آگے ہے سوال نمبر چار در جزیل الفاظ کے معنی لوٹ سے تلاش کی جئے الفاظ معنی وسط درمیان حوز طالعب خوشنما دلکش دستیاب مہیا منصوب منسلک دورا ہونا نقص کمی خامی آگے ہے آخری سوال ہمارا سوال نمبر پانچ قوائد اور زبان شناسی کے حصولوں کی روشنی میں غلط فکرات کو درست کر کے لکھئے دراصل میں وہ سچا ہے دیکھیں آپ نے دراصل وہ سچا ہے اس میں میں کو کٹ کر دینا ٹھیک ہے آگے آپ نے ایسے لکھنا ہے آب زمزم کا پانی متبرک ہے اس میں آب کا مطلب کیا ہے پانی اور اس میں یہاں پہ بھی پانی ہے یا تو آپ نے لکھنا ہے آب زمزم متبرک ہے یا آپ اس کے علاوہ کر سکتے ہیں زمزم کا پانی متبرک ہے ٹھیک ہے کوہمالیا کا پہاڑ بہت اونچا ہے کوہ کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے پہاڑ اور پہاڑ پھر یہاں پہ آگیا ہے دوسری جگہ پہ یا آپ بولیں گے حمالیہ کا پہاڑ بہت انچا ہے یا پھر یہ پہاڑ کٹ کر کے کوہ حمالیہ بہت انچا ہے وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے ہر دن لفظ صحیح نہیں ہے گرامر کی روح سے اس طریقے سے نہیں بولیں گے وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے یہ میں نے آگے درست کر کے لکھ دیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ری راؤٹ کیجئے گا اور اس کو آپ کو سمجھ جائے اس کو بار بار اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور اس کو سمجھ کے کیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ